ہلو فرینز اسلام علیکم اور بلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو کہتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں لیکن تاریخ میں لوگوں سے کئی ایسی حیرت انگیز غلطیاں بھی سرزد ہوئیں جن کی وجہ سے لوگوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ایسے ہی کچھ انتہائی عجیب و غریب واقعات کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو 1958 میں چائنہ کے حکمران ماؤ زیدانگ نے فیصلہ کیا کہ یہ چائنہ سے چار چیزوں کا خاتمہ کر دے گا مچھر، مکھیاں، روڈن جو کہ ایک جانور ہوتا ہے اور چڑیاں اس کو لگتا تھا کہ چڑیاں پھل اور بیج وغیرہ کھا جاتی ہیں جس سے بہت نقصان ہوتا ہے اور پھر چائنہ میں ان چار چیزوں کو مارنے کی ایک مہم شروع ہو گئی چائنیز نے چڑیوں کو مارنا شروع کر دیا ان کے انڈے توڑنا شروع کر دیئے اور یہ چڑیوں کے گھونسلے بھی تباہ کرنے لگے لیکن دوستو اللہ تعالی نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ماؤ زیدانگ نے یہ احساس ہی نہیں کیا کہ یہ چڑیاں ان کیڑوں کو بھی کھا جاتی ہیں جو کیڑے فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں لاکھوں چڑیوں کو مارنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کیڑوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور ان کیڑوں نے چائنہ میں فصلوں کو برے طریقے سے تباہ کر دیا جس کے نتیجے میں چائنہ میں بہت بڑا کہت آ گیا یہ کہت 1959 سے 1961 تک رہا جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے اور چائنہ کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا دوستو 25 اکٹوبر 2003 کو امریکن ریاست کیلیفورنیا میں آگ لگ گئی یہ کیلیفورنیا کی تاریخ میں لگنے والی سب سے بڑی اور خطرناک آگ تھی اس آگ سے امریکہ کو ڈیر ارب ڈالرز کا نقصان ہوا اور اس آگ نے کئی لوگوں کی جانے لے لیں اور 28 سا گھر جلا دیے لیکن یہ خطرناک آگ لگی کیسے ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک آدمی سیریگو مارٹنز کیلیفورنیا کے ایک جنگل میں اپنے ایک دوست کے ساتھ کیمپنگ کر رہا تھا یہ آدمی جنگل میں کہیں گم ہو گیا اور اپنے دوست سے الہدہ ہو گیا رات ہونا شروع ہو گئی اور اس آدمی نے مدد حاصل کرنے کے لیے لکڑی پر آگ لگا کر اس کو اوپر کی طرف پھینکنا شروع کر دیا تاکہ دور سے کوئی دیکھ لے اور اس کی مدد کرے دوستو اس کی چھوٹی سی غلطی نے اس گھنے جنگل میں دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ کو ہر طرف پھیلا دیا جب ریسکیو ٹیمز اور پولس ہیلیکاپٹرز میں اس جنگل میں پہنچے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس آگ نے تباہی پھیلا دی تھی دوستو بی ٹو سچیلت بامبر امریکہ کی تاریخ کا سب سے مہنگا جنگی جہاز تھا اس کی قیمت ایک اشارہ چار ارب ڈالرز تھی دوہزار آٹھ میں یہ جہاز رنوے سے ٹیک آف کر رہا تھا تو اس کے تین چھوٹے سے سینسرز خراب ہو گئے اور فلائٹ کمپیوٹرز نے پائلٹس کو غلط ڈیٹا دکھانا شروع کر دیا اس کی وجہ سے اس جہاز کے اڑنے کے کچھ دیر کے بعد ہی یہ جہاز کریش ہو گیا پائلٹس تو جہاز سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے لیکن امریکن ائر فورس کو اس چھوٹی سی غلطی کی بہت بھاری قیمت اٹھانا پڑی اور ان کو ایک اشارہ چار ارب ڈالرز کا نقصان ہوا اور اسی طرح نائنٹین ایٹی نائن میں ایکزون آئل ٹینکر تیل لے کر امریکہ میں کیلیفورنیا کی طرف جا رہا تھا اس بحری جہاز کا کیپٹن جو ہیزل وڈ تھا لیکن یہ آئل ٹینکر امریکی ریاست الاسکا کے پورٹ سے ٹکرا گیا اس کے نتیجے میں ساڑھے سات لاکھ بیرلز تیل پانی کے اندر بہ گیا اس تیل کی قیمت جہاز کی مرمت اور سمندر کی صفائی پر امریکی حکومت کے اس دور میں تقریباً پانچ ارب ڈالرز لگ گئے اب حیرت کی بات یہ ہے کہ بعد میں پتا چلا کہ اس بحری جہاز کا کیپٹن جو ہیزل وڈ ایکسیرنڈ کے وقت ہوش میں ہی نہیں تھا اور شراب کے نشے میں دھت تھا اور اس کی غلطی کی وجہ سے ارب ڈالرز کا نقصان ہو گیا اس پر مقدمہ بھی چلا تھا لیکن بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا دوستو ہم نے کسی بھی چیز کے مطالق کچھ سرچ کرنا ہو تو ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں گوگل کو 1998 میں لیری پیج اور سرجے برن نے بنایا تھا لیکن گوگل کے مشہور ہونے سے پہلے لوگ اس کی جگہ ایکسائیڈ ڈاٹ کام نامی ایک سرچ انجن کو استعمال کرتے تھے اس سرچ انجن کا مالک جارج بیل تھا 1999 میں لیری پیج اور سرجے برن گوگل ڈاٹ کام کو لے کر جارج بیل کے پاس گئے اور انہوں نے جارج بیل کو گوگل کو بیشنے کی کوشش کی انہوں نے گوگل ڈاٹ کام کی قیمت صرف ساڑھے سات لاکھ ڈالرز رکھی لیکن جارج بیل نے گوگل کو خریدنے سے صاف انکار کر دیا یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے گوگل انٹرنیٹ پر سرچ کیے جانے والی سب سے بڑی ویب سائٹ بن گئی اور آج گوگل کی مالیت دھائی سو ارب ڈالرز سے بھی زیادہ ہے انڈونیشیا میں انسانوں اور کرکرڈائلز کی ایک جنگ سی چل رہی ہے دو سال پہلے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا انڈونیشیا میں ایک آدمی جس کا نام سپریناتو تھا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اس کے پاس سوپر نیچرل پاورز ہیں اور مگرمچ اس کا کچھ نہیں بگار سکتے یہ آدمی انڈونیشیا میں کافی مشہور بھی تھا لیکن اس کی یہ غلط فہمی جان لیوہ ثابت ہو گئی دوستو ایک دن اس نے پانی میں چھلانگ لگائی لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک مگرمچ نے اس کو پانی کے نیچے گھسیٹ لیا اور پھر اس کی لاش تک نہیں مل سکی یہ صرف شروعات تھی اس کے بعد انڈونیشیا کے کئی گاؤں میں کئی لوگوں پر کراکرڈائلز نے حملے کیے اور بدلے میں انڈونیشیا میں لوگوں نے تین سو سے زیادہ مگرمچوں کو مار ڈالا دو مہینہ پہلے انڈونیشیا کی ایک سائنٹس کو بھی اس کے پالتو مگرمچ نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا مگرمچ جیسے خطرناک جانوروں کو پالتو بنانے کی غلطی بہت سے لوگ دنیا میں کرتے ہیں اور کئی لوگ اس کی قیمت بھی چکا چکے ہیں دوستو جیف بیزاس اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی ہے بل گیٹ سے بھی کہیں زیادہ امیر اس کی دولت کی مالیت ایک سو چونتیس ارب ڈالرز ہے یہ ایمیزون کا فاؤنڈر اور پریزیرنٹ ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی آدھی دولت اس سے چھن جائے گی اس کی وجہ انتہائی دلچسپ ہے جیف بیزاس پچھلے پچھس سال سے شادی شدہ ہے اس کی بیوی کا نام میکینزی بیزاس ہے اس کی بیوی نے اس کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا تب بھی جب جیف بیزاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن کچھ عرصہ پہلے جیف بیزاس اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہوئے پکڑا گیا اس کا لورینس سانچیز نامی ایک عورت سے انتہائی گہرا تعلق بن چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بن گیا یہاں تک کہ جیف بیزاس کی بیوی نے ایک مہینہ پہلے اس سے طلاق لینے کا اعلان کر دیا اب قانون کے مطابق طلاق کے بعد جیف بیزاس کو اپنی آدھی دولت یعنی 66 ارب ڈالرز اپنی بیوی کو دینا پڑیں گے اور اس کی بیوی بھی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن جائے گی یوں جیف بیزاس کو اپنی غلطی کی قیمت 66 ارب ڈالرز میں چکانی پڑے گی دوستو الاسکا امریکہ کی ایک ریاست ہے لیکن یہ ہمیشہ سے امریکہ کا حصہ نہیں تھا سیونٹین سینچری میں الاسکا رشیا کا ایک حصہ ہوتا تھا اس وقت رشینز کو جنگ کا خطرہ رہتا تھا اور ان کے لیے الاسکا میں اپنے فوجی تائنات کرنا بہت مشکل تھا رشینز کو یہ بھی لگتا تھا کہ الاسکا ایک بیکار سی زمین ہے اور اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسی لیے تیس مارچ 1867 کو رشیا نے پورا الاسکا امریکہ کو صرف سات اشاریہ دو ملین ڈالرز میں بیش دیا یعنی رشیا نے الاسکا کی زمین صرف دو سینٹس پر ایکڑ میں کوڑیوں کے دام امریکہ کو بیش دی لیکن رشینز کو کیا پتا تھا کہ الاسکا دراصل ایک خزانہ تھا ہوا کچھ یوں کہ تقریباً سو سال کے بعد یعنی نائنٹین سکسٹی ایٹ میں الاسکا سے تیل کے بہت بڑے زخائر برامد ہو گئے یہاں تک کہ 2017 میں الاسکا سے ایک اشاریہ دو بلین بیرلز تیل دریافت ہوا ہے وہی الاسکا جس کو رشینز ایک بیکار سی زمین سمجھتے تھے رشینز شاید آج الاسکا کی زمین کو کوڑیوں کے دام بیشنے پر پشتاتے ہوں گے اور آخری کہانی ہیری پوٹر کے بارے میں ہے آپ سب نے کہیں نہ کہیں ہیری پوٹر کے بارے میں ضرور سنا ہوگا ہیری پوٹر کی جادوی کہانی جے کے رولنگ نے لکھی تھی دیکھتے ہی دیکھتے یہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور جے کے رولنگ دنیا کی امیر ترین عورت بن گئی جے کے رولنگ نے جب ہیری پوٹر کی کہانی مکمل کی تھی تو ایک نہیں دو بھی نہیں بلکہ پورے بارہ پابلشرز کے پاس گئی تاکہ اس کی کہانی کو چھاپا جا سکے لیکن ان بارہ کے بارہ پابلشرز نے ایک کے بعد ایک کر کے جے کے رولنگ کو انکار کر دیا کہ یہ کتاب بکھی نہیں سکتی اور کوئی اس کہانی کو نہیں پڑھے گا لیکن پھر بڑی مشکل سے سورسیررز چون نامی ایک پابلشر نے ہیری پوٹر کو پابلشر کرنے کی حامی بھر لی ان بارہ پابلشرز کی شاید یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ ہیری پوٹر نے اربوں ڈالرز کمائے اس پر کئی موویز بھی بنی اور یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا ایسی انٹریسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے اس چینل کی نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جائے کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی